اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج چودہ دسمبر ہے اور آج دن ہے بودھ کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے زمان پارک لاہور سے کچھ بڑے فیصلے کیا گئے ہیں کچھ بڑے علنات کیا گئے ہیں بڑی مشاورت کی گئی ہے جس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب امپورٹڈ حکومت کو فارق کرنے جارے ہیں جنرل آسم منیر سے ایک کپتان کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ کیا گیا ہے ایک بڑا واضح مطالبہ کیا گیا ہے کپتان کی جانب سے اور اس مطالبے نے بھی اس وقت سوشل میڈیا اور میڈیا پر حلچل مچائی ہوئی ہے اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب نے جو این آر او ٹو دیا گنڈا گردی ایک فستائیت کی ساری حدیں پار ہوئی اور ان چور اچکوں کے وہ کیس جو اپن اینڈ شٹ کیس تھے جن کے اندر یہ نہیں بچ سکتے تھے ان کیسز میں بھی ان کو جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں نا ایسے نکال دیا گیا اور نوجوانوں کو سکولوں کے اندر پڑھایا جاتا رہا کہ دیکھیں دو نمبری کرپشن اور نیب نیب ہر روز کمز کم مجھے تو آتی ہے میسج آپ کا مجھے نہیں پتا کہ ہمارا ایمان بددیانتی کے خلاف نیب کا ایمان ہے کہ بددیانتی نہیں چلے گی کرپشن نہیں چلے گی نو مور کرپشن جس طرح سے نیب نے اینا رو دیئے جس نے عدالتوں نے جس طرح سے کیسز ماف کیے اور اس پیچھے اس کے پیچھے ظاہر ہے کپتان کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا اب وہ جو جنرل باجوا نے اینا رو دیا تھا نا ٹو اس کو بھی تحریک انصاف نے ریورس کروانے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے بھی ہم نے بات کر لیا تو آج زمان پارک لاہور میں مختلف اجلاس ہوئے جس میں سینئر قیادت نے شرکت کی اور اس میں فیصلہ بھی کیا گیا کہ اسمبلیاں تو دسمبر میں ہی تعلیل ہوں گی اس حوالے سے آپ بے فکر ہو جائیں اسمبلیاں تو تعلیل ہو کے رہیں گی اور اسی مہینے میں تعلیل بھی ہو جائیں گی نمبر ٹو ڈاکٹر عارف علوی بھی لاہور پہنچے زمان پارک اور وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی خبر یہ آئی کہ جو ہو رہا ہے نا مشاورت ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ جو چھے سے سات ملاقاتیں ہوئی ہیں اسحاق ڈار کے ساتھ اور عاظم نظیر تارڈ کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ ان میں کیا پیش رفت ہوئی ہے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ ہماری باتیں مان لے یہ ہم آپ کی باتیں مان لیتی ہیں کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں نواز شریف کو واپس لاتے ہیں تیل سستہ کرتے ہیں انہیں تھوڑی سستی کرتے ہیں اور الیکشن کی طرف جانے کا محول بناتے ہیں اور اب تو چودری نصار نے بھی کہا دیا نا کہ الیکشن کی تیاری شروع کریں الیکشن قریب ہے تو اس طرح کا محول بناتے ہیں اور پھر کور کمانڈر کانفرنس بھی گالباً 26 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے اور اس کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ جنرل باجوا کی جو پالیسیاں تھی جس وجہ سے ادارے کو نقصان پہنچا بیڑا گرکوا ادارے کا اس حوالے سے بھی خان صاحب کے ساتھ مشاورت ہونی تھی لیکن اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ سردار اختر مینگل صاحب اور بلوچستان کی باقی چھوٹی جماعتیں کل وہ اسلام آباد میں اجلاس بلانے جا رہی ہے اپنا مرکزی اجلاس پارٹی کا کور کمیٹی کا اجلاس اور کیا ون پوائنٹ ایجنڈا کوئی دو پوائنٹ نہیں ایک ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا حکومت کا ساتھ چھوڑنا ہے یا چلنا ہے اور سینئر صحافی آمد میر نے بھی کہہ دیا کہ ایک بڑا توفان برپا ہو سکتا ہے اتحادی جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں وہ اب نہیں چلیں گے شہباز شریف کے ساتھ وہ فیصلہ کر لیں گے اب بنی گالا کے اندر یہ بھی مشاورت ہوئی ہے کہ اگر لگتا ہے ایسا اگر ایسا لگتا ہے کہ اتحادی خسک رہے ہیں اور اعتماد کا ووٹ پھر نہیں مل سکے گا مینگل بھی نکل گیا اور باقی بلوچستان کی جماعتیں بھی نکل جاتی ہیں دو ووٹوں سے حکومت ٹھیلی ہوئی ہے تو لہٰذا پھر یہ حکومت گر جائے گی پھر یہ حکومت نہیں بچ سکے گی لہٰذا صدر عارف علوی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں نمبر ٹو باجوا صاحب نے جو این ارو ٹو دیا یعنی مریم نواز جو ٹی وی پہ آکے ان کا بھائی الحمدللہ کہہ کیہ کے یہ کہتا رہا قوم کو بتاتا رہا کہ وہ جو چار پراپٹیز ہیں نا ان کی بینیفریشری اونر جو ہیں نا وہ میری الحمدللہ میری اہمشیرہ مریم نواز ہے پھر قطر سے ایک جالی خط لوایا گیا پھر وہ کیلیبری فونٹ وہ بھی جالی اس والی ساری سٹوری یعنی پورا پروو ہو گیا پروو ہو گیا اور پھر پینامہ جو تھا نا پینامہ جو آیا تھا انکشاف ہوا تھا پینامہ بے پر اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے آئی تھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا یہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ضرور ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوتا حکومتیں لانے میں پاکستان میں یا حکومتیں نکالنے میں ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن یہ جو پینامہ والا کیس تھا نا یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف تھا ابھی بھی والیم ٹین نہیں کھلا جی آئی ٹی کا اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا نواز شریف کے سارے جو ہیں وہ کرتوت ہیں کس سے ہیں اب نواز شریف کو پھر نکلوا بھی دی گیا سوہیل وڑائچ نے آج کہا دیا نا سوہیل وڑائچ نے کہا کہ جنرل باجوا نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف جیل میں مر جائے اور جنرل فیض نے کام کیا فیض حمید صاحب نے ریٹائرڈ کے کس طرح سے انہوں نے جلی ریپورٹس بنوائی اور نواز شریف کو نکلوا دیا یہاں کہتے تھے کہ وہ مرنے والا ہے اور جنرل باجوا بھی کہتے تھے کہ چلو یہ باہر چلا جائے تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بھی باہر بجوا دیا اور اس کے بعد مریم نواز کے جو کیسز تھے وہ اسلامباد ہائی کورٹ تھے میں تو ایک دن میں صرف ایک دن جو پہلا دن تھا نا جس دن مریم نواز کی پیشی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں گیا تھا میں کبریج کے لیے اس کے بعد بھی جب وہ اس کو بری کیا گیا تھا اس وقت تو گیا تھا لیکن اس دن جسٹس آمر فاروق صاحب یہ کیس سن رہے تھے تو مجھے لگ گیا تھا کہ یہ بری کرنے لگے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ محول دیکھتے ہیں آپ ڈی بیٹ دیکھتے ہیں تو جب ساری کی ساری کہانی نیب پہ آپ ڈال دیں کہ نیب نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تو لہٰذا وہ جناب این آر او ٹو مریم کو مل گیا اسحاق ڈار باپس آ گیا یہاں سارے مقدمے ماف ہو گیا یاشیہ یا یاشیہ اور تو اور وہ جن کو کہتا تھا کہ سب سے بڑے ڈاکوں ہیں اور بڑے چور ہیں اے ایٹی ایم مشینی ہیں علیم خان اور جنگیر ترین وہ بھی صاف سترے ہو گئے اور این آر او ٹو مل گیا اب پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے آج لاہور میں حماد عظیر صاحب نے تاب بندیال صاحب نے بھی کہہ یا کرپشن والے کیسز پر مافی نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی رجوع کرنے جا رہی گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے نہ بھی ملا تو پھر ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم جنرل باجوا کا این آر او ٹو جو ہے وہ ریورس کر دیں گے یہ بڑا آج واضح موقف اپنایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم وہ این آر او ٹو جو آپ نے دیا ہوئے نا جو سارے یاشیاں کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک ٹویٹ کرنے پہ آزم سواتی دردر کے دکے کھا رہا ہے پچاس پچاس ایف آئی آرز ہو رہی ہیں ایک سے آتے ہیں دوسرے سے آتے ہیں تیسرے سے لے جاتے ہیں جو جو ایک گھنڈا گردی ہے اور گھر گرہ دو آئی ڈی کارڈ بلوک کر دو تو وہ اب نہیں چلے گی نمبر تھری کپتان نے آپ سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا ہے جس کے اندر جو مین چیزیں ظاہر ایکانومی کے حوالے سے کپتان نے بات کی کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور ملک جب دیوالیہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جس طرح سے اس حکومت نے فستائیت کی ساری حدیں پار کی ہیں اور فیشسٹ حکومت ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا پھر ایکانومی کی یہ بڑھن بڑھ کے لگاتے تھے کہ ہم جب جب آئیں گے نا تو عمران خان نے کیونکہ بہت مہنگائی کر دیا ہے یہ تھی تبدیلی تو ہم اصل میں تبدیلی لائیں گے اور بلاول بھٹو نے کہا تھا ویلکم ٹو فرانہ پاکستان تو وہ بھی وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا تو آج پھر کپتان کی جانب سے جنرل آسم منیر سے مطالبہ کیا گیا کپتان کی جانب سے کہا گیا جنرل صاحب اگر کوئی ادارے کے خلاف جو ادارہ جتنا بدنام ہو چکا ہے اگر اس کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہے اور اگر کسی کو صحیح جنون بات کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے تو وہ کوئی وہ کوئی راہ کا ایجنٹ نہیں بن جاتا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ محبے وطن نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے اور نہ کوئی لائسائنس دیا کریں کسی کو اس طرح کہ میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں رات کو میرے یہاں پشتون بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نوجوان مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں تو میں نے ان کے گفتگو سنی تو میرے کانوں کی کھڑکیاں کھل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر پشتونوں کے اندر بلوچوں کے اندر کتنا کمپلیکس ہے کتنی ان کے اندر نفرت بھاری ہوئی گیا ہمارے خلاف مطلب ایک سسٹم کے خلاف سٹیٹ کے خلاف پنجاب کے خلاف جس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو یہ تو ہے اس ملک کے اندر ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور ان مسئلوں کا حل نکالنا ہوگا بجائے کسی کو پکڑ کے مارنا سبق سکھانا اور کہنا کہ اس کا ساپٹ فیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے حل نکالیں ڈیبیٹ کریں مسائل کا حل کی طرف لے کے چلیں اسی سلسلے میں جنرل آسم منیر صاحب نے کور کمانڈر جو کانفرس بلائی ہے جو جلدی ہو جائے گئے دس بارہ دنوں میں اس کے اندر شاید اس حوالے سے کوئی مصبت پہ اشرفتا ہے تو کپتان نے کہا آپ کے ادارے میں جو کالی بیڑے ہیں اور ہیں جو لوگوں کے کپڑے اترباتی ہیں کپتان کو مختلف عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیتے ہیں الکابات بھی تو نے کہا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو نکالیں جنرل صاحب ادارے کا ایمج بچائیں آپ کا فائدہ ہے ہمارا نہیں ملک کا فائدہ ہے چاند شخصیات کا نام ادارہ نہیں ہے ان چاند شخصیات کو نکالیں ان کالی بھیڑوں کو نکالیں یہ جنرل آسم منیر سے آج پھر عمران خان کی جانب سے مطالبہ کیا گئے تو اوورال یہ جو ایک ہفتہ ہے آج تیرا آج چودہ چودہ دسمبر جو ہے وہ گزر رہی ہے تو اگلا پانچ چھ دنوں کے اندر بڑی چیزیں واضح ہو جائیں گی کل پتہ چل جائے گا مینگل بھی چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا پھر وہ اعتماد کا ووڈ پھر پنجاب اسمبلی کی تعلیل اور یہ ساری صورتیں وہ جو این ارو ہوا تھا نا ٹو اور یہ جو ایک امپورٹڈ رجیم مسلط ہوا تھا وہ اپنے اب اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اختتام کی طرف جب جا رہا ہے نا بیڑا گرک ہو چکا ہے ملک کا اتنا نقصان ہوئے یہ این ارو ٹو کا اور اس رجیم چینج آپریشن کا کہ بیڑا گرک ہو گیا ملک کا اور ملک ڈیفارٹ ٹیکنیکلی ہو چکا ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ اس ملک پہ رحم کرے اللہ اس ملک کے اداروں پہ رحم کرے ان کو عقل دے پاکستان زندہ بات